موضوع الدرس فی بشریت الانبیاء والبرسلین وغدہ علی شبہات الکفار والمشرقین سورة الاسراء تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا عمین مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهداء اذ جاءهم الهداء الا ان قالوا وَبَعْسَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَنْشُونَ بَصِيرًا وَمَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَعْوَاهُمْ جَعَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ صِدْنَاهُمْ سَعِيرًا قَالَ الْمُؤَلِّفَ وَالْمُفَسِّرِ رَيْمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَدَامًا نَفْعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ إِلَىٰ أَنْقَالُ يَقُولُ تَعَالَىٰ وَمَا مَنْعَ النَّاسِ اَيْا أَكْسَرَ اَنْ يُؤْمِنُوا وَيُتَابِعُ الرَّسُلِ إِلَّا إِسْتِعْجَابَهُمْ مِنْ بِئْسَةِ الْبَشَرِ رُسُلًا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ أَكَانَ لِلنَّاسِ أَجَبًا أَنْ أَوْحِيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ الصِّدْقٍ إِنْدَ رَبِّهِمْ ان آیات میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اکثر لوگوں کو یعنی ایمان لانے میں جو رکاوٹ بنی وہ یہ تھی کہ ہم کیسے ایمان لائیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے یعنی وہ بشریت کے رسالت کے خلاف سمجھتے آپ کی بشریت کے تو قائل تھے کہ آپ بشر ہیں وہ اسی لئے کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک بشر ہیں آپ کاتے ہیں پیتے ہیں آپ کے بچے ہیں بیوی ہے اولاد ہے دکھ ہے سکھ ہے تکلیف ہے بیماری ہے پھر آپ کیا سے رسول ہو گئے اگر اللہ نے پیغمبر بیجنا بھی تھا تو کوئی نوری فرشتہ بیجتے اس کو رسول بناتے اور دوسرا ان کا شبو یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے انسانوں میں ہی نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو بناتے ہیں آپ تو یہ غریب گردی آدمی ہیں یہ قرآن مکہ اور طائف کے بیسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں ہوتا رہا تھا یہ ان کے شبہات تھے اس کا اللہ تبالک و تعالی نے رد فرمایا کہ جس جنس کی ہدایت ہے اس جنس کا رسول آئے گا زمین میں نہ تو اللہ کے فرشتے رہتے ہیں اگر زمین میں اللہ کے فرشتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتہ بیجتے ہیں جب زمین میں سب اولاد آدم ہیں بشر ہیں انسان ہیں یا جن ہیں تو اللہ کا فرشتہ اگر رسول بن کے آئے اگر وہ اپنی شکل میں آئے تو تم تو دیکھیں نہیں سکتے ہو حتیٰ کہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں صرف ہمارے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا اور وہ بھی حضور پاک نے خود تمنہ فرمائی تھی کہ جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلی صلیت میں تمہیں لے گوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تقریبا منہ کے ایریے میں تھے کہ جبریل اپنی اصلی شکل میں آیا تو جبریل علیہ السلام کے چھ سو پر تھے تو جب حضور نے اپنے پر پھیلائے کہ صد الوفو کے پورا آسمان سے زمین تک علاقہ جائے ہوئے آگے بھر گیا سرکار دو جہاں نے دیکھا تو آپ اتنا روپ پڑھا کہ فخر رمکشی ہیں آپ بے ہوش ہوگے زمین پہ گر گئے یعنی اللہ کا نبی نہیں دیکھ سکتا فرشت کو اسلی شکل میں اب جبریل نے فوراً شکل بدلی اور نیچے آئے اور کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل حضور آپ اللہ کے رسول میں میں جبرائیل ہوں آپ فرمائے جبرائیل تمہارے اتنے پر ہیں اور انہوں نے کہا میرے آقا بات یہ ہے کہ اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے پانچ پانچ ہزار پر ہیں میرے تو صرف چھے سو پر ہیں تو اب اگر اللہ کسی جبریل کو یا کسی ملک کو بھیجتے کیا وہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اگر وہ انسان کی شکل میں آتا تو آپ کو پھر وہی جھگڑا رہتا کہ جی یہ بائے یہ ظاہر میں انسان ہے لیکن اندر سے تو نور ہے تو پھر بھی تو مسئلہ حال نہ ہوتا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری جنس سے نبی بھیجا اور یہی دعا خلید تھی ان میں سے نبی بنا کے بھیج اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے رسول بنا کے بھیجا کیونکہ جنس جنس کے معاملات کو سمجھتی ہے تو اس لیے بشر کی وجہ سے رسالت کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کشریقین مکہ جو ہیں وہ بشریت کے قائل تھے رسالت کے منکر تھے اور آج ہمارے بھائی جو ہیں یہ رسالت کے تو قائل ہیں لیکن بشریت کے منکر ہیں ابھی آپ خود فیصلہ کریں کہ دنوں کے عقیدوں میں کیا فرق ہے وہ کہتے تھے کہ بشر تو ہے رسول نہیں ہے یہ کہتے ہیں رسول تو ہے لیکن بشر نہیں ہے تو بشریت کا انکار جو ہے کفر ہے یہ نص قطعی کا انکار ہے ایک آیت میں نہیں اللہ نے متعدد آیات میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی انسان ہیں اللہ کے نبی بشر ہیں ان کی جنس میں سے ہیں اور یہی کرم ہے اللہ کا کہ انہوں نے ہر عمل ہمیں کر کے دکھایا روضہ رکھ کے دکھایا نبازیں پڑھ کے دکھائیں تراوی پڑھ کے دکھائیں اور اللہ کے احکام جتنے ہیں عمرہ ہے حجیں ساب کا نمونہ پیش فرما دیا اس لئے اللہ فرما دیا کہ اچھا اس لئے ایمان نہیں دیا تیوکہ رسول بشر ہیں کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے ان میں سے ایک بندے پر ہم نے باہی بھیجی اور اس کو ہم نے حکم دیا کہ ان اندر الناس لوگوں کو ڈرائیں اور جو مومن ہیں ان کو بھی اشارت دیں ان سے پہلے جو ہم نے پیغمبر بھیجے موجزات کے ساتھ آئے لیکن کہت شاہ یہ انسان بشر میں ہدایت دیں گے وقال فرعون وبلغو ان نؤمن لبشرین مثلنا وقوم ہم آلنا عابدون فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا اچھا ہم اپنے جیسے ایک بندے کی عبادت کریں اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہیں اور یہ ہمارے لئے رسول بن کے آگئے ہیں وقدالک قالت العم لرسولہم اسی طرح پہلی امتیں کہتے ہیں ان انتم الا بجرم مثلنا تم ہماری طرح انسان ہو اچھا تم صرف ہمیں اپنے خداوں سے روکنا چاہتے ہو تو کوئی دلیل لے کے آنا کہ اللہ کے پیغمبر ایک دلیل نہیں دلائل لے کے آئے موجزات لے کے آئے والآیات فی آدھا کسیلت ثم قال تعالی منبیہن لا لطفہی ورحمتہی بیعبادہی انہو یبعثوا الیہم الرسول من جنسہم لیفقہو انہو یفعمو من حذمکرہم من مخاطبتہی ومقالمتہی اللہ نے فرمائی اللہ کا لطفہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بندوں میں سے انسان کو رسول بنا کے بے جاتا کہ ان کی کلام کو سمجھ سکیں عمل بھی کر سکیں وَلَوْا عَزَيْنَ الْبَسِ رَسُولًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمَسْتَتَاهُمْ وَاجَهَتَهُ وَلَلْا اَخْضَعَنْهُ اور اللہ تبارک و تعالی اگر انسانوں میں کسی فرشتے کو رسول بنا کے بیچتے نہ تو اس کے سامنے جا سکتے نہ اس سے بات کر سکتے کم عقال تعالی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ انْفُسِهِمْ اسی طرح اللہ نے فرمائے لَقَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ انْفُسِكُمْ اسی طرح اللہ نے فرمائے كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوَ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُذَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكُمْتَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہاری درخواستیں حاجتیں پوری کروں گا وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ مِنِنِمْ تُكَ شُكُرْ كَرُوْا انکار نہ کرو فَلِيَادَ قَالَهَا هُنَا كُلْ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ اگر زمین میں فرشتِ عباد ہوتے جیسے تم ہو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنِ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَىٰ اَيْ مِنْ جِنْسِهِمْ فَلَمَّا كُنْتُمْ أَنْتُمْ بَشَرًا بَعْثْنَا فِيْكُمْ لَسُلُنَا مِنْكُمْ لُطْفًا وَرَحْمَتًا چونکہ تم یہاں زمین میں انسان رہتے ہو تو یہ ہمارا لطف و کرم ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری جن سے پیغمبر بھیجا اور اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اعلان کر دے کُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِهِ وَبَيْنَكُمْ میرا اللہ کافی ہے میری گواہی جب اللہ نے دے دی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی کیا ضرورت ہے اِنَّهُ كَانَ بِعْبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللہ جانتے ہیں اپنے بندوں کو جاننے والے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق نہیں ہے یقول تعالی مرشد النبی صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْحُجَّدْ يَلَا قَوْمِهِ فِي صدْكِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ اِنَّهُ شَاهِدٌ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ تم پر بھی اور مجھ پر بھی گواہیں عَلِعُن بِمَا جِئتُكُمْ بِهِ وہ جانتے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں فَلَوْ كُنْدُ قَاذِبًا عَلَيْهِ لَنْتَقَمَ مِنِّي أَشَدَّ الْإِنْتَقَامُ اگر نعوذ باللہ میرا جوٹھا دعوہ ہوتا تو اللہ سخت بدلہ لیتے کما قال تعالی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ عَبَاذَا لَقَاوِيْلِ اگر خود حضور کچھ بنا کے پیش کرتے لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ سُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ تو ہم دائیں سے پکڑ کے ان کی گردن کار دیتے وَقَالُوا اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِينًا بَسِيرًا اَيْ عَلِيمًا بِهِمْ اللہ جانتے ہیں اپنے بندوں کو بِمَنْ يَسْتَحِقُ الْأَنعَامَ وَالْحِسَانَ وَالْحِدَایَةِ کون انام احسان اور ہدایت کا مستحق ہے اور کون شقاوت اور گمراہی کا مستحق ہے بلہ آزا قَالَوْمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ جس کو اللہ ہدایت دے اسی کو ہدایت ملتی ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْلَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ اور جس کو اللہ گمراہ کریں اللہ کے سوا کوئی نہیں دوز جو ان کو ہدایت دے ہم قیامت والے دن کو سروں کے بل کھڑا کریں گے امیان اندھے بھی ہوں گے وَبُقُمَنْ اور بولتے بھی نہیں ہوں گے وَسُمَنْ سُنتے بھی نہیں ہوں گے مَا بَا هُمْ جَحَنَّمْ مِنْكَا ٹِقَانَا بِي جَحْنَّمْ ہوگا قُلَّمَا خَبَتْزِدْنَاهُمْ سَحِیرًا جیسے جیسے آگ زرہ کم ہوگی تو آگ بھڑکا دیں گے اللہ خبر دیتے ہیں اپنے تصرفات کی کہ مخلوق میں میرا حکم چلتا ہے اور میرے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اور میں جس کو ہدایت دوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو میں گمراہ کروں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے تو لہذا کوئی آدمی اپنے علم پہ اپنے عبادت پہ اپنی پیری فقیری پہ ناز نہ کرے کسی وقت بھی آدمی گمراہ ہو جائے ایک تاریخ میں بڑا صحیح واقعہ لکھا ہے ایک بزرگت ہے بہت بڑے بزرگت ہیں سنعان ان کا نام تھا وہ اپنی مریدوں کی جماعت کو لے کے حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں ان کا راستہ اس طرح تھا کہ وہ پہلے بدینہ شریف میں حاضر ہوں گے پھر آج پہ ہیں ان زمانے میں سفر جو ہے مونٹوں پہ ہوتے تھے اونٹ گھوڑے خچر گدہ پیدل اسی اسنعہ سفر میں ایک مقام پر جب آئے بھئی آلام سے بیٹھے کیسے بیٹھے ہوئے درس میں بیٹھے ہو کڑ کے ایسے بیٹھے ہو نہیں بیٹھ سکتے بیشی جاگے کرسی پہ بیٹھے ہو تو راستے میں ایک بستی پہ ان کا گزر ہوا وہاں وہ تھک گئے تھے انہوں نے کہا بھی ایک دو دن قیام کر دی اللہ کی شان ہے کہ اس بزرگوں کی ایک نصرانی عورت پہ ندر پڑی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ آپ دیکھتے ہوئے یہ فطرے میں مقترح آپ نے جا کے اسے بات کی کہ میرے دل میں تمہاری محبت اتنی جاگوزی ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور انہوں نے کہا یہ میری شرطیں ہیں اگر مان لیں تو پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور انہوں نے بتاؤ کیا شرط اور انہوں نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری حسائیت کا صلیب ایضا نار ہے ایک تو گلے میں آپ یہ ڈالیں دوسرا اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کریں تیسری شرط یہ ہے کہ شراب پینا شروع کریں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میرے خندیر کیوں ہیں ان کو جنگل میں چرانے کیلئے لے جائے کریں آپ اس کی محبت میں انتنے اندے ہو گئے تھے اسی لئے حضور نے فرمیل ایاکم و فتنت النساء خبردار اور تم کے فتنے سے بچنا دنیا میں دو ہی فتنے ہیں دولت اور عورت لیکن جہاں دولت بھی کام نہ کرے وہاں عورت کام کر جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے اتنے بڑے بزرگ ولیوں من اولیاء اللہ تھے لیکن چاروں شرطیں منظور کرنی ایک عورت کے لئے اس لئے یہ خیال نہ کیا کریں کہ ہم عالم ہیں اور ہم مولوی ہیں ہم درس دیتے ہیں اور ہمارے درس لکھوں لوگ سنتے ہیں کہ ایک منٹ سے بھی پہلے بندہ گورا ہو جاتا ہے ساری ریادت ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو اب جب مریدوں نے دیکھا کہ حضرت کا رحیہ آرے ہیں انہوں نے کہا اچھا جی اسلام بے کہا ہمارا آپ کے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو جا رہے ہیں انہوں نے کہا جاؤ جاؤ میں تو اب نہیں جاتا تو آپ شراب بھی پیتے اس عورت کے جناب خنزیر بھی جنگل میں چراتے صرف اتنا ہوا کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں کی لیکن باقی وہ زنار بھی گھرے میں ڈالا سلیب بھی گھرے میں ڈالی وہ سارے مرید جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے بھی ایک شیخ تھے جن سے وہ بیعت تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے ان کے بعد مرید آئے اور انہوں نے رو رو کے حال سنایا ہے کہ حضرت سنان کا یہ حال ہو گیا انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم بڑے عجیب ہو اپنے پیر کو چھوڑ کے آگے انہوں نے کہا جی کیا کرنے انہوں نے کہا کیوں چھوڑ کے آگے تم بھی وہی اللہ کے آگے گر جاتے گر گر آتے دعائیں کرتے پڑے رہتے جب تک ہدایت نہ ملتی تم نے کون زیر سے وفا کی ہے اب بھی سارے مدینہ پاک میں تم اس کے لئے دعائیں کر رو رو کے دعائیں کرتے رہے رو رو کے دعائیں کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یک دم پلٹا کھایا کہ میں کیا ہو گیا انہوں نے شراب پھینکی سلیب پھینکی اور اس عورت سے کہا کہ بس میں نے توبہ کر لی ہے میں نے اپنے دین پر واپس رجوع کر لیا ہے آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ تم یہ نہ سمجھا کر ہو کہ یہ کون ہیں ملنے والے کون ہیں مرید ہمارے پتہ نہیں ان کی دعاؤں سے تم بجھا ہو ان میں سے کوئی بندہ تمہارے لئے دعا کر دے اور تمہارا کام ہو گیا ہے اس لئے ہمیشہ درہ کرنے کے ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے میرے آقا رحمتِ دعا لم فرماتے تھے کہ القلوب بین اصاب الرحمان دل جو ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں میں ہیں جو قلب وہاں کیف یشاہ ویسرف وہاں کیف یشاہ جدر چاہیں پھر ہدایت کی طرف پھیر دیں یا گمراہی کی طرف پھیر دیں کتنے بڑے بڑے گمراہ ہیں تصویروں میں صرف کعبہ دیکھا ہدایت مل گئی کتنے بڑے بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ جو منظر ہوتا ہے ہماری نماز کا اور حج کا اور رمضان کا اس کو دیکھ کے انہوں نے قلبہ پڑھ لیا حالانکہ نہ مکہ آئے ہیں نہ مدینہ آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں مدینہ میں رہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں باہر کھڑے رہتے ہیں دکان کا شٹل کی راہ کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں جب نماز ہوتی ہے نکلاتے ہیں مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے آج ہی ان کو لوٹتے ہیں مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے باہر کے ملکوں کے گوشت سستے خرید کہ آج ہی ان کو کھلاتے ہیں پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے اس لیے اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے ہدایت میں رکھے اور ہدایت میں موت آئیں چونکہ آمار ہیں خاتمے پر اِنَّمَ الْاَعْمَادُ بِالْخَوَاتِ دار مدار جو ہے عمل کی وہ خاتمے پر اور آج مجھے ٹیلی فون آیا تھا ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں مرکز دین پر کے اس وقت جو سجادہ ہیں حضرت بیعہ مسعود دین پوری رحمت اللہ صلی اللہ علیہ افضل سلام وہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ تھا اس وقت بہت کم لوگ ہیں جو صحیح بانے میں اللہ والے ان میں سے ایک یہ کیا یہ مرکز ہی ایسا ہے دین پر ماشاءاللہ کہ حضرت خریبہ غلام عمد صاحب رحمت اللہ علیہ رہے ان کے بعد حضرت عبدالحادی رحمت اللہ علیہ رہے ان کے بعد بھی انصراج اب مرکز صاحب اور یہ وہ مرکز ہے جہاں علماء جاتے تھے جہاں حضرت تھانوی جاتے تھے یہ وہ مرکز ہیں جہاں حضرت لاہوری جاتے تھے حضرت امروٹی جاتے تھے بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ صیحت آجنات آفتا ہے دیکھو نا جی آج کل جوٹے پین اور مداری تو بہت ملتے ہیں لیکن حق والے بہت تھوڑے ہیں اللہ والے بہت تھوڑے ہیں اور جتنے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں اور اللہ ان کی محنت ان کو قبول فرمائے اس لیے اللہ نے فرمائے کہ دیکھو ہدایت میرے ہاتھ میں ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون راستہ دکھانے والا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَدَ اَدَّسْلَا بِالْنُمَائِ الْقَالِسْمَائِ عَلَى وَجُوهِهِمْ جب یہ آئے تو تو یہ صحابہ نہیں پوچھا کیا حسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے تو حضور نے فرمائے اللہ کے بندے جس نے پاؤں پہ چلایا وہی سر کے بل بھی چلائے گا جس نے پاؤں پہ بھی دوسری نے چلایا ہے ورنہ کتنے لوگیں پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے تو وہی اللہ باق ان کو قیامت ورے دیں الٹا چلائیں گے کہ تم نے اصل دین کو چھوڑ کے الٹا مذہب اختیار کیا تھا سزا بھی تمہیں یہی کر رہی ہے اور اس حال میں بھی الٹے چلائے جائیں گے اور اندے بھی ہوں گے بیرے بھی ہوں گے گنگے بھی ہوں گے وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ اَيْسَنْ حَدَّثِ الْوَلِيد وَلِيدِ بِنِ جُمَيْعِ الْقَرَشِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ تُفَيْدِ عَامِرِ قَالَ قَامَ عَبُوْزَل رضی اللہ تعالی وَقَالِ يَا بَنِ غِفَال قُولُوا وَلَا تَحْلِفُوا فَإِنَّ الصَّادِقَ الْمَسْدُوكَ حَدَّثَنِي اَن مِن نَّازِيُّ رَّسَاتِ اَفْوَالٍ حضرتِ عَبُوزَل رضی اللہ تعالی انہوں میرے مدنی پاک کے بڑے صحابی ہیں جلیل القدر صحابی ہیں بڑے ظاہر سا انہیں اپنی قوم کو خطاب کیا کیا ہے میری قوم سنو قسمیں شسمیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے خود حضور سے جو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں جن کی زبان پہ کبھی جوٹ نہیں آیا میں نے ان سے سنا آپ نے فرمایا قیامت والے دن تین قسم بھی جماعتیں بنیں گی فَوْجُنْ رَا كِبِينَ تَعِبِينَ قَاسِينَ ایک جماعت تو ایسی ہوگی جو سوار ہوں گے کپڑے پہنے ہوں گے لباس پہنے ہوں گے وَفَوْجُنْ يَمْشُونَ وَيَسْعُونَ اور ایک فوج ایسی ہوگی جو پہدر چل کے دوڑ رہے ہوں گے وَفَوْجُنْ تَصَابُمَ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ مَنَسِرْهُمْ اِلَىٰ النَّال اور ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو ملائکہ سر کے بل بل چلا کے جہنم میں کھینج کے جا رہے ہوں گے فَقَالَ قَائِلُمْ مِّنُمْ حَازَانِكَ حَرْفْنَاهُمَا فَمَابَالُ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعُونَ کہ وہ کون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو آفت بھی بھیج دیتے ہیں پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جیسے باغ ہو عجیب لیکن ایسی اللہ کی طرح سے عذاب آئے کہ پھر اس پر وہ کچھ بھی نہ کر سکے نہ بچا سکے امین لا يبسرونہ اندھے بقمن لا ينتقونہ بولیں گے نہیں یعنے گنگے سممن بہرے لا يسمون و حاضر يقون فی حال دون حال جزان لهم کما کانو فی الدنیا بقمن و امین و سممن ان الحق چونکہ دنیا کے اندر وہ حق سے اندھے بھی تھے دہرے بھی تھے گنگے بھی تھے نہ حق دیکھتے تھے نہ سنتے تھے نہ حق پر بولتے تھے فَجُوزُوا فِي مَا جَرِمْ مِذَارِكَ اَحْوَجِ مَا يَعْتَاجُوا نَيْلَيْهِ مَا وَا هُمْ اَيْمُنْ قَلَوْهُمْ وَمَسِيرُهُمْ جَحَنَّمْ ٹھِکَانَا کیا جہاں کُلَّمَا خَبَتْ سَاکَنَتْ یعنی کچھ اگر آگ میں ٹھیلاؤ آئے گا فرن بھڑکا دی جائے گی وَزِدْنَاهُمْ سَئِيرًا نَيْلَحَبًا وَوَحْجًا وَجَّمَرًا اب اللہ کو اور بھڑکا دیں گے کَمَا قَالَ وَذُوْكُ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَهَا اللہُمَ أَجِرْنَ مِنَ الْنَّارِ اللہمَ أَجِرْنَ مِنَ الْنَّارِ اللہم مَنْزُقُ لِلْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى اللہم مَجْعَى الْآخِرُ کَلَامِنَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ